مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈی میں جو مری روڈ ہے مختلف مقامات پر پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے ٹریفک کے لیے مری روڈ محفوظ نہیں ہے ٹریفک سسپنڈڈ ہے اور وہاں پر لوگ اتجاج کر رہے ہیں جو دوسرے شہروں سے خبریں ہیں سیالکورٹ سے فیصل آباد سے مری سے سکھر سے ہیدر آباد سے ہر جگہ پر پور اتجاج اور کے پی کے کے جو علاقے ہیں وہاں سے تو بہت ہی بھرپور اتجاج میں محسن صاحب کی طرف جانے سے پہلے محسن ہمارے ساتھ پھر ہے زمان پارک سے ان سے تازہ ترین لے لیتے ہیں محسن کیا صورتحال ہے اس وقت اچھا وہ ان کو دوبارہ ملا رہے ہیں کیونکہ جیمر وغیرہ ہیں محسن اب یہ اتجاج ہے پورے پاکستان میں ایک طرف عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم عدلیہ ہی ہمیں ریلیف دے سکتی ہے اور دوسری طرف یہ جو اس وقت صورتحال ہے عدلیہ تو بڑی مصیبت میں ہوگی اس وقت بریک سے پہلے جس طریقے سے صدیق جان صاحب نے روشنی بھی ڈالی جو عدلیہ پر جس طریقے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے بیسیکلی دیکھیں یہ جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت ملک میں رول آف لاؤ کے اوپر کوسشن ماہ کرنا تو یہ کس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے عدلیہ پر یہ بھی جو عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ یہ کائنی تقاضہ ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے ڈائریکٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج اب دیکھیں کہ وہاں سے کیا پریس الیزز آ رہی ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ یہ مسئلے سپریم کورڈ آف پاکستان میں آلریڈی ڈسکس ہو چکے ہیں یہ ہو چکے ہیں ڈسکس اس کے بعد سپریم کورڈ آف پاکستان نے آرڈر دیا اس کے بعد آپ کے گورنر کے پی کے حساب جو ہیں پھر تاریخ دی تو وہ بھی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ لمبی تاریخ دے دی دیکھیں سپریم کورڈ کا جو حکم ہے نا یہ کمانڈ ہے الیکشن تو ہوں گے کیونکہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے یہ کہا ہے اور باقی اب دیکھیں جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ایک سیشن جیج صاحب کے احکمات پر آپ کے جو ہے ایڈیشنل سیشن جیج دو سوبوں کی ہے اسلام آباد کی بھی اور پنجاب کی بھی وہ ڈی آئی جی صاحب ایسے جا رہے تھے جیسے مقبولہ کشمیر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں عدلیہ کے خلاف نا انتخابات جب جب بھی کوئی معاملہ آیا ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی سے متعلق تو عدلیہ پر جو ہے وہ تنقید شروع ہی پروپیگنڈا شروع کیا گیا میں نے آج ایک ایف آئی اے کی ریپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر خبر کی ہے پچپن اکاؤنٹس کا پتہ چلایا گیا ہے ایک یوٹیوب چینل کا پتہ چلایا گیا ہے جنہوں نے چار مختلف ٹرینڈز کے ذریعے تقریباً کوئی ساٹھ ہزار کی قریب ٹویٹس کیے عدلیہ کے خلاف اچھا اس یوٹیوب چینل کے خلاف بھی اور ان پچپن اکاؤنٹس کے خلاف بھی یوٹیوب ٹویٹر اور یہ فیس بک وغیرہ کو لکھ دیا گیا ہے تاہم آپ کو پتا ان کا ایک اپنا پروسس ہے وہاں سے تو جواب ہے لیکن ایف آئی نے اپنی کاروائی شروع کر دیا ہے عدلیہ پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے آپ دیکھیں مظاہر نکوی صاحب کے ساتھ کیا کیا ان کے اوپر کیا الزام آلہ جی بیٹی کی فیس کی حوالے سے الزام میں آپ کو بتا رہا ہوں تفصیل سے تو اس طرح آپ نے کہا آپ کل بات ہوگی لیکن ایک شورٹلی میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اپنی بیٹی کی فیس اپنے سیلریڈ اکاؤنٹ سے دی وہ سپریم گروہ پاکستان سے تین کروڑ روپیا ایڈوانس لے کے ہر مہینے اپنی سیلری سے کٹوارے ہیں ان کے پاس جو کہا گیا کہ ایک پلازا ہے لائٹ پلازا گجران والا میں ان کے بیٹوں کے پاس جو ہے وہ ایب ایکیو ٹریسٹ بلڈنگ پتہ نہیں انہوں نے وہاں سے کچھ لیا ہے ٹوٹلی جھوٹ ہم نے انویسٹیگیٹ کیے اس چیز کو نہ جج صاحب کا کوئی پلازا ہے نہ ان کے بیٹوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جج صاحب جب پریکٹس کرتے تھے تو رینٹ کی بلڈنگ اسی پر شروع کریں گے مجھے ایک بریک لینی ہے بہت امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں یہ مظاہر علی نکوی صاحب ایک انتہائی دبنگ جج ہے ایماندار جج ہے آئین اور قانون کے لیے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں ایک چوروں کے گروہ نے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا محیم شروع کی لیکن ہمارے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں ہم اپنے ان بہادر ججز کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے کیونکہ یہ عدلیہ ہی ہے جو پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کر سکتی ہے ایک چھوٹا در وقفہ گفت کو جاری رکھیں گے چھوٹا در وقفہ گفت کو جاری رکھیں گے